نحملہ ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری رحل الابدتم اللسانی یفقہ قولی چونکہ رمضان آ رہا ہے چند چیزیں میں آپ سے تھوڑی دیر میں ذکر کروں گی کسی کی شادی ہو کوئی فوت ہو جائے کوئی سفر ہو روز مرہ زندگی میں بھی ہم جیسے کھانا پکانا ہے یہ کسی نے آنا ہے وہ مہمان آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور جو شخص تیاری کرتا ہے وہ اس وقت کے یا موقع کے آنے سے پہلے پھر اپنا کام آسن طریقے سے کرنے کے قابل ہوتا اور اگر کوئی پلاننگ نہیں کرتا تیاری نہیں کرتا ہے پھائزر کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں آتا رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور پہترین طریقے سے انسان اپنے جسم اپنی روح اپنے دل کی تطہیر کر سکتا ہے یعنی اس کو پاک کر سکتا ہے بہتر اللہ ہی کرتا ہے لیکن ایک ذریعہ بنایا اللہ نے دلوں کی سفائی کا روح کی سفائی کا ہماری تربیت کا اور ہمیں تقوی دینے کا تو ہمارا تارگٹ اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ ٹیک ہے یہ ہمارا تارگٹ ہے اب تقوی کے حصول کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے رمضان سے پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں توبہ وستقبات ویسے تو ہمیشہ ہی کرنی چاہیے لیکن یہ یاد رکھیں کہ گناہ نیکیوں کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھا سکیں اور آپ نیکیاں نہ کر سکیں کیوں گناہوں کی وجہ سے اگرچہ رمضان میں بھی گناہ ناکھ ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جتنے گناہ ہیں یارت تو ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم سے بوجھ اتر جائیں اور ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں بہترین طریقے سے تلاوت کریں بہترین دعائیں کریں اور واقعی ہمیں تقوی حاصل ہو جائے تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہم شرح صدر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنی عبادت اور نیک عامال میں مشغول ہو جائیں اس طرح کہ ہم واقعی مطمئن ہوں تو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ رمضان میں داخل نہ ہو توبہ کے ساتھ داخل نہ ہو تاکہ رمضان شروع ہوتے ہی دور لگ جائے ٹھیک ہے؟ اور کہیں رکاوٹ نہ آئے رکاوٹوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفاد سچی توبہ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم سب اللہ کے حضور توبہ کرلو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں سو بار تبا اس سے توبہ کرتا ہوں دن میں سو بار ٹھیک ہے؟ پھر اسے طرح دعا کرنا دوسری چیز کیا ہے؟ دعائیں کرنا خاص دعا کیا ہوگی رمضان کے آنے سے پہلے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی بیماری تکلیف پریشانی مسروفیت سے محفوظ رکھنا تاکہ ہم رمضان کی عبادت صحیح طور پر کر سکیں کوئی رکاوٹ نہ بیچ میں آ جائے کوئی اچانک حادثہ کوئی پریشانی کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو کہ جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے کیونکہ باز وقت آپ دیکھئے کہ آپ کی بڑی تیاری ہوتی ہے کام کرنے کی اچانک آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یہ گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو کچھ آپ سے پلین کیا ہوتا ہے وہ سب ترکہ درہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا مانگتے رہے اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خیر اسلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اسلاف سے یوں روایت آتی ہے کہ وہ چھے ماہ یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب کرتے اور پھر رمضان کی عبادتیں کرتے اور رمضان کے بعد اگلے پانچ مہینے یہ دعا کرتے اللہ ہمارے روزے قبول کر لیں ہماری رمضان کی عبادتیں قبول کر لیں تو رمضان کے آنے تک بھی دعائیں کریں کہ رمضان ملے ہمیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہیں ہر ایک کسی نے کسی کو ضرور جانتا ہوگا جس کی اس سال میں ڈک بھی آپ کے عزیز قریب ترین ہی آرے ہیں ہم نہیں معلوم ہم دنیا سے کب چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی کام ہو اپنی عبادت کے لیے ہماری ودد فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول کر لیں تیسری چیز اس مہینے کا خوشی سے استقبال کرنا اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا کیونکہ رمضان دربی میں آرہا ہے جون میں آرہا ہے این گرمی کی شدت کا مہینہ اس لیے کچھ لوگ اس کے آنے کی خبر سے پریشان بھی ہوتے ہیں دل دل میں بڑی گرمی ہوگی بڑی پیاس لگے گی کاموں کا کیا ہوگا ایسا کیسے ہوگا ویسا کیسے ہوگا لیکن آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا سب کچھ ہو جاتا تو آگے خوف نہیں کریں پیچھے کے تجربے سے مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے سب کرا دیا تھا لاسٹیر بھی کرا دیا تھا اس سال بھی اللہ کے فضل سے ہو جائے گا اس لیے خوشی سے رمضان کے استقبال کریں اور اس کا بھی عجر ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جب انسان خوش ہو کر کسی کام کو کرتا ہے تو وہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے سانسا اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتا ہے اور جب کوالیٹی اچھی ہوگی تو پھر عجر بھی زیادہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان جو ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ہر طرح کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے اس مہینے میں قرآن مجید ہمارے لئے نازل کیا جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعو کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے چاہیے کہ اس پر خوش ہو جائے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں اور تجربہ کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں ہی ہوتا ہے تو اس پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جس چیز پر اللہ نے خوش ہونے کے لئے کہا وہ موقع آ رہا ہے خوش ہونے کا اور اللہ تعالی کو خوش کرنے کا کہ قرآن پڑھنے کا سننے کا غور و فکر کا یاد کرنے کا تلاوت کرنے کا اور زیادہ ہمیں موقع ملے دیں پھر اسی طرح چوتھی چیز رمضان سے پہلے پچھلے روزے قضاء کر لیں کیونکہ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو فریضہ بھی پورا ہو جانا چاہیے اگلے سال کے لئے نہ چھوڑے اب اس علمہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرماتے ہوئے سنا کہ میرے اوپر رمضان کا روزہ لازم ہوتا شابان سے پہلے اس کی قضاء کی توفیق نہ ہوتی یہیہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ سے تھا کہ ان کے قضاء روزے پورے نہیں ہوتے تھے لیکن وہ میک شور کرتی کہ اگلے رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیں تو شابان میں پچھلے جو بھی منسز وغیرہ کی وجہ سے یا بچوں کی پیدائش کی وجہ سے روزے چھوٹے ہو وہ اپنے پورے کر لیں کیونکہ شابان میں ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قصرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو اس میں اگر قضاء روزے رکھ لی جائیں یا نفلی روزے رکھ لی جائیں تو بہت ہی اچھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شابان میں روزے رکھنے کی حر سے یا توجہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنا قرضہ چکا دینا چاہیے جیسے حج پہ جاتے ہوئے ہم اپنے قرضے چکا دینا چاہیے پانچوی چیز رمضان کے بارے میں علم حاصل کریں خوب جانیں روزوں کے احکام کا پتہ چلائیں رمضان کی فضیلت کا پتہ چلائیں اس کے لئے بہترین کتاب ہے شہر رمضان رمضان کا مہینہ وہ کتاب آپ کے سے ہر ایک دھر میں ہونی چاہیے ہر شخص کے پاس اپنا پرسنل نسخہ ہونا چاہیے اور اس میں پورے رمضان سے متعلق جو چیزیں ضروری ہیں ان کو جمع کر لیا گیا ہے ان کو چاہے آپ نے پچھلے سال پڑھا ہو اس سال پھر دوبارہ پڑھیں کیوں؟ دوبارہ تاکہ ساری چیزیں تازہ ہو جائیں اور کوئی چیز رہنا چاہے جیسے ایک طالب اللہ میں متحان دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یعنی ساری رات بھی پڑھتا ہے سارا سال بھی پڑھتا لیکن آخر میں پھر ایک دفعہ اندر جانے سے پہلے انٹر ہونے سے پہلے اگزامنیشن ہال میں دوبارہ موٹی موٹی باتیں پھر دوبارہ دیکھ لیتا ہے تاکہ کوئی چیز بھولے نہ تو ہم بھی کچھ بھولے نہ اور ہر چیز اچھے طریقے سے کر سکے اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھ لینا چاہیے اس کتاب کی خاص خصوصیتی ہے کہ اس میں کرنے کی کام بتائے گئے ہیں احادیث بیان کرنے کے بعد یہ کہ کرنا کیا کیا چاہے جائے ہیں چھتی چیز رمضان کی آنے سے پہلے اپنے کاموں کو نبٹا لیں کون سے کام مثل شاپنگ گروسلی کو کب سے متعلق اپنا راشن ڈال چاول کٹھے کر لیں خاص طور پر بیسن وغیرہ جو آپ نے پکوڑے بنانے ہیں کیونکہ اس کے بغیرے تو ہمارے ہر رمضان کا کونسپٹ ہی نہیں ہیں لیکن یہ کہ اس سے ہم اپنے لئے بڑی مشکل کھڑی کرتے ہیں کیونکہ کھانے میں تو مزہ آتا ہے لیکن اس کے بعد پیاس کا دور شروع ہوتا ہے جو روزے سے پہلے ہوتی ہیں اور پھر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے پھر جب ہم تعلوت کی فوج کی طرح زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو پھر ترابی پڑھنے کے لئے ہمیں مشکل ہو جاتے ہیں تو اس لئے ایسے کھانے تیار کریں ہم خواتینی کھانا ہے اپنے لئے بھی اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے لئے جن جن کا روزہ ہم بھی ڈپنڈ کرتا ہے ان سب کو ہم ہیلڈی فوڈ کھلائیں تاکہ ان کا روزہ بھی اچھا گزرے اور ہم بھی سست نہ پڑیں تو یعنی ہر طرح کی تیار عید کے کپڑے بنا لیں سپائی بغیرہ کر لیں اور جو کام آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہیں مختلف عبادتوں میں ان کو پہلے سے ہی نفٹانے اس کی علاوہ بھی راشن بغیرہ کی تقسیم کریں یعنی غریبوں میں کھانا بغیرہ اگر یا تو رمضان میں روزانہ افطاری بھیجنے کا اگر آپ احتمام کر سکتی ہیں تو ٹھیک اگر نہیں تو سکھا راشن جو ہے وہ آپ غریبوں میں بانٹیں اور اگر آپ کے نزدیک کوئی غریب نہیں رہتا تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنے حصے کا یعنی کہ کنٹریبوشن دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ آگے غریبوں میں راشن دیں کیونکہ یہ شہر المعاصات ہے ہمدردی کا مہینہ ہے تو اس میں انسان کو صدقہ خیرات بھی خوب کرنا چاہیے لیکن بعض وقت ہم رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان چروع ہوگا تو صدقہ کریں گے اب وہ تک یا ہے کہ جو بچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بعض وقت آدھا رمضان گزر جاتا اور ان تک چیز نہیں پہنچتے تو اگر آپ ان کو کپڑا دینا چاہتے ہیں یعنی راشن دینا چاہتے ہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کام بھی شابان میں ہی نمٹانے کی کوش کریں وہ کھائیں گے جب رمضان میں تو سواب مل جائے گا یا پہنیں گے رمضان میں تو سواب مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت شابان میں کیا کرنا ہے قرآن کی تلاوت عام مہینوں سے زیادہ میک شور کہ جتنی آپ روزانہ روٹین میں کرتے ہیں اس کو بڑھا لیجئے لازمی طور پر سلمہ بن کو حیل کہتے ہیں کہ شابان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے شہر القرآن قرآن کا مہینہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے عامر ابن بقیس کے بارے میں آتا ہے کہ جب شابان کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتا تو بہت سے لوگ شابان کی فضیلے سے غافل رہتے اور رمضان کو تو لوگ فارورٹ کرتے ہیں اس کی تو تیاری کرتے رہتے ہیں اور مادی تیاری تو کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں خرید لیں کپڑے خرید لیں عید کی کپڑے سلوالے وغیرہ وغیرہ لیکن اس سے غافل ہو جاتے ہیں قرآن اور نقلی روزوں سے ابوبگر بلکہ کی کہتے ہے کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے شابان کھیتی کو پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماہِ رجب کی مثال ہوا جیسی ہے کہ ہوا چلتی ہے پہلے شابان کی مثال بادلوں جیسی ہے کہ پہلے ہوا چلتی پر بادل آ جاتے ہیں اور رمضان کی مثال بارش جیسی ہے اور جس نے ماہِ رجب میں نہ تو کھیتی بھوئی نہ شابان میں کھیتی کو پانی لگایا تو وہ رمضان میں کھیتی کیسے کھاٹے گا گویا کسی کام کے کرنے سے پہلے اگر آپ نے تیاری ہی نہیں کی پلاننگ ہی نہیں کی تو جب کام سر پر پڑے گا تو اس وقت آپ وہ کام اچھے طریقے سے کر نہیں سکتے رمضان کے مہینے سے بردور فائدہ اٹھا نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے بردور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وَآفِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ